بلٹن کی شروعات کرتے ہیں پردیش کی نئی سرکار کا ستھرہ اکٹوبر کو شپت گرہن سمارو ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر ہریانہ کے کارباہک سی ایم نائیو سیہنسینی نے کہا کہ ہریانہ کی جنتہ میں اتصا ہے کیونکہ بی جے پی لگا دار تیسری بار سکتہ میں آئی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے تمام کارکرتہ اور ہریانہ پردیش کے دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا اتصا اور جوز کا محل ہے جو بھارتیہ جنتہ پارٹی تیسری بار ہریانہ پردیش کے اندر کنٹینیوٹی میں بڑے منڈٹ کے ساتھ آئی ہے آدھنی پردان منطری جی کا سمیں ملا ہے ستنا تاریخ کو آدھنی پردان منطری جی اور ہماری اچھ لیڈرسیپ اس سبت گہن سماروں میں وہ آ رہے ہیں اور ہریانہ کے لوگوں کو ہم نے آمنتریت کیا ہے بھاری سنکھیا کے اندر لوگ یہاں پنجکلہ میں سبت گہن کارکرم کے اندر پہنچیں گے ہمارے جو اورجربر آئیں گے وہ اورجربر ہمارے ویدھائکوں سے جو پارلیم انٹری بورڈ تیہ کرے گا کون ویدھائک دل کا نیتہ ہوگا کس کو ہمارے ویدھائک دل کا نیتہ چنیں گے اور سبت گرہن ہوگا جلدی ہی ہوگی میں نے کہا سترہ تاری کو سبت گرہن ہے اور ہمارے منتری بھی اس میں سبت لیں گے دیکھئے وہ ہمارے آرنی آمیشہ جی نے پارٹی کے ایک چہرے کو آگے رکھ کر کے یہ نیرنے کیا تھا ہمارے ویدھائک دل نیتہ کو چنیں گے اس کے بعد یہ سب پرکھی لیا چلے ہندر پنچکلا کی سیکٹر پانچ شالیمار گراؤن میں ویجی دشمی کا پرب دھمدھام سے منائے گیا اور اس موقع پر ہریانہ کے کاروحاق مکم منتری نائب سینسینی نے بھی کاریکرہ میں شرکت کی اس دوران ایک سو پچپن فیٹ کے ایکو فرنڈلی راوڑ کے پتلے کا دہن کیا گیا راوڑ دہن کو دیکھنے کے لیے بھاری سنکھیا میں لوگ شالیمار گراؤن پہنچے گا ہندر دشہرہ کے موقع پر سائیور سٹی گروگرام کی سیکٹر نو میں رام چرطر مانس رام نیلا کمیٹی نے راوڑ کمکرن پتلہ دہن کا کاریکرہ کا آئیورجن کیا ہر سال کی طرح اس بار بھی ہزاروں کی بھیڑ بیجی دشمی کے موقع پر سٹر نو گراؤن میں کٹھا ہوئی اس موقع پر رام نیلا کے کلاکار موقع پر پہنچے اور رام کا کردار نبارہ کلاکار نے راوڑ اور کمکرن کی پتلے دہن کیا دشہرہ کے موقع پر راوڑ دہن کا کاریکرہ کیا گیا اور یہ آپ گروگرام سے تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پر رام کا کردار نبارہ ہے یہ وقت میں جو ہے رام چریتر رام نیلا کمیٹی کا کاریکرہ میں راوڑ دہن کیا جس میں کہ ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں بھیڑ امڑی ادھر دیشور میں دھم دھام سے بجی دشمی کا تہہور منائیا گیا دلی کے لالکلاہ استثم مادمداز پارک میں بھی رام نیلا کمیٹی کی طرف سے راوڑ دہن کا کاریکرہ میں آئے وجود کیا گیا جس میں راشپتی دربدی مرمو اور پی ایم موڈی نے شرکت کی اس دوران راشپتی دربدی مرمو اور پی ایم موڈی نے منچ پرشت بھگوان رام اور لکشمڑ کی بھومکا نیوانے والے کلاکاروں کے ماتھے پر تلک لگا کر ان کی پوزہ کی جس کے بعد راوڑ بد کا منچن کیا گیا راشپتی اور پی ایم موڈی نے بانچ چلا کر راوڑ کمکرن اور میگنات کا پتلا دہن کیا جہر کیارام جہر کیارام موسیقی 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 مدر ویجیشتر کی موقع پر نائب سیند سیند نے بھی ہریانا واسیوں کو ویجیشتر کی بدحائی دی ساتھی کہا کہ میں کام نہ کرتا ہوں کہ بھگوان رام کی کرپاس سبھی پر بنی رہے نائب سیند سیند نے کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں مہا پرو کی ہریانہ پردیش واسیوں کو بہت بہت بدھائی اور شبکام نائے دیتا ہوں اور پورے پردیش کے لوگوں کے اجول بھوششے کی سوست رہیں اور یہ ہریانہ ہمارا مجبوتی سے آگے وڑھتا رہے ایسی میں پرم پتہ پرماتمہ بھاگوان شری رام سے پراتھنا کرتا ہوں اور شبی کو ویجہ دسوی پرو کی بہت بہت بدھائی اور شبکام نائے دیتا ہوں مدر کندری منتری منوحرلال کے آدھکارک آواز پر پروش کارکرم میں نائیب سینسینی پہنچے کندری منتری اور بیجے پی راستر دیکش جی پی ننٹا سمیت کندری منتری دھرمین پردہان بھی پہنچے مداردہ کی کارکرم میں سوامی گیانانند مہارات سوامی دیو سہد کا دھرمگرو موجود رہے کارکرم کے بارے میں نائیب سینسینی نے سوشل میڈیا پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے برش نیتا کندری منتری منوحرلال جی نے ویجہ دشمی کے پاون افسر پر دلیشتی تک میں سرکاری آواز میں گرہ پروش کیا ہے اس موقع پر آئے جی تک یگ ہون نے راستر دیکش کندری جی پی نیڈا جی اور ویجہ دھرم گروہوں کے ساتھ ساملت ہوئے اندر نئی سرکار کے شپت گرہن کی فائنل تاریخ سامنے آگئی ہے بتا دے کہ پندرہ اکٹوبر کو نہیں بلکہ ستھرہ اکٹوبر کو نئی سرکار کا شپت گرہن سمارو ہوگا اس پر کندری منتری منوحرلال نے مہر لگائی ہے منوحرلال نے شنوال کو پوشٹی کی کہ ہریانہ میں نئی بیجے پی سرکار سترہ اکٹوبر کو پنچکولا میں شپت لے گی اسے فائنل کے سترہ تاریخ کو پدار منتری جی کا نوڈ ہم کو مل گیا ہے تو سترہ تاریخ کو پنچکولا میں موقع منتری جی اور انہیں جو منتری مندل کے ساتھ ہی ہیں ان سب کا شپت گرہن سمارو ہے پنچکولا میں کو پہ شپت گرہن سمارو کو لے کر نائیب سینس یعنی نکال کہ سترہ اکٹوبر کو ہونے والے شپت گرہن سمارو میں پی ایم موڈی بھی شرکت کریں گے ساتھی بیجے پی کا اچھ نیترت بھی موجود رہے گا سترہ اکٹوبر کو شپت گرہن سمارو ہونا ہے جس میں پی ایم نردر موڈی بھی شرکت کریں گے ساتھ اکٹوبر کو شپت گرہن سمارو ہے جس میں پی ایم نردر موڈی بھی شرکت کریں گے بہت بہت بدھائی اور شبکامنائے دیتا ہوں اور پورے پردیش کے لوگوں کے اجول بھوشے کی سوست رہیں اور یہ ہریانہ ہمارا مجبوتی سے آگے وڑھتا رہے ایسی میں پرم پتہ پرماتمہ بھگوان شریرام سے پراتھنا کرتا ہوں ادھر پنچکولا کے دشہرہ گراؤن میں سترہ اکٹوبر کو ہریانہ میں شپت گرہن سمارو ہونا ہے اور جس کی تیاریاں میں بی جی پی جٹی ہوئی ہے بتا دیں کہ بی جی پی جتا جب بہر سینی کا بیان سامنے آیا ہے پردیش میں لگاتا ہے تیسری بار بی جی پی کی سرکار بنی ہے سترہ اکٹوبر کو مکمنٹری نائے جس سینی شپت لیں گے دیش کے پردھار منٹری نردر موڈی کی اپستتی میں یہ شپت گرہن سمارو ہوگا تیسری بار بھارتری جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہے ہیں سترہ اکٹوبر کو اس بہت دس بجے جسیرہ گراؤن میں مانیہ مکھے منٹری سری نارک شینی جی سپت لیں گے اس کارکرم میں ویشہ شکل پردیش کے لوگتریہ پتھار منٹری جو دنیا میں ان کا نام ہے مانیہ سری نردر موڈی جی بھی اس میں اپستیت رہیں گے آرکے جنتہ پارٹی اور انڈیا کے مکھے منٹری بھی اس میں بھاگ لینے والے ہیں گیندری منٹری اور ہمارے سٹیٹ کے سبھی سینئر ریڈر اس میں اپستیت رہیں گے اور اس کی تیاریوں کو لے کرکی ہم دو تین دنوں سے ساری یوجنہ بنا رہے ہیں اور آج یہ تیہ ہو گیا ہے کہ سترہ تاریخ کو دس بجے تسیرہ گراؤن میں یہ کارکرم ہوگا سر پبلک بھی کافی آئے گی بتا رہے گی اس میں اونے پردیش میں جو اتصا ہے ہریانا پردیش کے یہ سب کو اچمبے میں ڈالنے والے نتیجے ہیں سب کو اچمبے چلنے والے نتیجے ہیں اپرچاسیت نتیجے ہیں اور اس کا ہم گہرائی سے انسیلیشن کر رہے ہیں لیکن چاروں طرف سے دیس کے لگ بک ویدھان سوا چھتروں سے پیوی ایم کو لے کر بھی ایک ایس پرکار کی باتیں ہمارے مدواروں دوارا باتیں آ رہی ہیں کہ پھر چناؤ کی پرکریہ پر کئی پرسنچیں اٹھیں ہیں اور ہم نے ہرنیس پارٹی میں چناؤ آئیوں کے پاس پہنچ کر ادھر خبر جلانا سے ہے جہاں ہلکا جلانا کے نام سے بنائے گئے واتس اپ گروپ میں نائب سینسینی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ وہی ویدان سوا ہے جہاں سے اولمپین پہلوان وینیش فوگارٹ نے چناؤ جیتا ہے بتا دے کہ دھمکی دینے والے نے واتس اپ گروپ میں لکھا کہ جو بھی بی جی پی کا مقی منتری بنے گا اور اسے میں گول ہی مار دوں گا فلاحل معاملے میں جلانا پولیس نے آروپی کے خلاف معاملہ درج گرفتار کر لیا ہے آج تاریخ کو جو مت کرنا گا جن سا جی اوز دن ایک بھیکٹی ہے جس کا نام آج بیر ہے اس نے ایک واتس اپ گروپ جو کی سونگی راتی اس پر لکھا ہوا تھا کہ سونگی راتی ہل کا جلانا گروپ لکھا اس گروپ پر ایک کوئی ٹپڑی کی تھی جو کہ کافی سنگین ماملہ تھا جس میں جیسے ہی ماملہ پولیس کے سنگیاں میں آیا اس میں پولیس نے کہتا ہے دلس کی رہتا ہے دلس کر کے جو بیٹھی ہے دیورن گاؤں کا علمیل نام سے بیٹھی ہے اس کو گفتار کر دیا گیا ہے اور جو للیورن گردنسز ہیں ان کو فائل پلیے جاتا ہے سونگی راتی سے تو سمنٹ تھا سر اس پر جی میں آبی ایس جن کے بہت زیادہ کینمی سیکشن میں ہل امک بلاد تو یہ ہے کہ اس نے اس گروپ میں کمنٹ کیا تھا اور کمنٹ کرنے کے بعد جو یہ سارا معاملہ جب اس کے موزم میں آیا تو بھی ہوتے کن نوٹ اکڑا ہے تو سارا پرشکل در جلانہ کی نئے انائزمنڈی کا کیپٹن یوگیش دورہ کھرنے پہنچے تھے جس دوران بیان دیتے ہو تاک سی ایم سے ٹکرانے سے پہلے مجھ سے ٹکرائیں انہوں نے کہا کہ ایک سممانت ویکتی کے بارے میں ایسی بات ہے ایک راجنیتک وٹس اپ گروپ میں لکھنا ہے ایک نندنی یہ بات ہے میں بھارتی زمتہ پارٹی کا موکی منتری سینل جی کا وہ سپاہی ہوں پہلے جلانہ میں مجھے نپٹ لینا وہیں پولیس کو اس میں سکت سے سکت کاروائی کرنی چاہیے میں سب سے پہلے پر ایک چیز بتا دیتا ہوں کچھ لوگوں کی منسہ بہت خراب ہے اور منسہ خراب ہے ایک وٹس اپ گروپ میں وہ میسیج بہت سرکلیٹ ہوا جس میں یہ ایک آگیا تھا کہ اریانہ میں اگر بھی تیسی بھر سرکار بنے گے آگے میں کہنے نہیں چاہتے بھی کہ ہماری اتنی مان سکتا ہے نہیں کہ اس لیول کے میں بات کروں لیکن اتنا جیرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ وٹس اپ گروپ مہارے جلانہ کا ہے مان سکتا ہے مان سکتا ہے اگر کیتھل میں دو شہرے کے دن ایک آلٹو کار مندڑی نہر میں جو ہے ڈوب گئی کار سوار آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہاتھ سے میں تین بچوں سمیت ایک پروبار کے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی وہ کیتھل کے گاؤں ڈی کے رہنے والے تھے شنوار صبح پروبار آلٹو کار سے سوار ہو کر جو ہے مندر میں ماتھا ٹیکنے جا رہے تھے اسی دوران جب وہ مدڑی پہنچے تو ان کی کار انہینتریت ہو کر نہر میں گر گئی پرارمبک جنکاری کے انسوار جب گرامیڑوں نے کار کو نہر میں گردھے دیکھا تو بھی موقع پر پہنچے کافی مشکت کے بعد کار کو باہر نکالا گیا ڈیگ پروبار کے ایک پروبار کے آٹھ لوگوں کا ابھی سوچنا ملی ہے کہ وہ بابا لدانہ میں میلے میں سامل ہوگے ہونے کے لئے جا رہے تھے اور ایلٹو کار میں سوار تھے اور کار موندڑی کے پاس نہر میں گر گی اور جس میں ابھی تک سات فیملی میمبرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ڈرائیور ابھی جندہ ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکی ابھی گائب ہے ابھی کنفرم نہیں ہو سکتا خبر کیتل سے ہے جہاں ایک بیکابو کار کے مندری نہر میں گرنے سے بڑا حادثہ ہو گیا اس حادثے میں ایک ہی پروبار کے ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی حادثے کو لے کر ڈی ایس پی لیلک کمان نے جانکاری ساجہ کیے انہوں نے کیا کچھ کا آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک پروبار کے آٹھ لوگوں کا ابھی سوچنا ملی ہے کہ وہ بابا لدانہ میں میلے میں سامل ہوگے ہونے کے لیے جا رہے تھے اور ایلٹو کار میں سوار تھے اور کار موندری کے پاس نہر میں گر گی اور جس میں ابھی تک سات فیملی میمبرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ڈرائیور ابھی جندہ ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکی ابھی گائب ہے ابھی کنفرم نہیں ہو سکا ہے ہم کنفرم کرنے کی پوری پوشش کر رہے ہیں اور نیر میں بچاؤ اوہ بیان چال رہے ہیں یہ ڈی کاؤں پر در کالا والی میں منڈی مجدور اوڑا روڑ پر ستھت اترک انہ آنڈانج منڈی کیٹ پر ہرطال پر بیٹھ گئے منڈی مجدوروں کو دھان کی فصل میں کام نہیں مل رہا ہے کالا والی میں دھان بینا صاف کیا سیدھا بھرا جا رہا ہے آرتی سیلر مالک اور ادھکاریوں کی ملی بھگت سے گول مال ہو رہا ہے سرکار کو چونہ لگایا جا رہا ہے کالا والی میں چیف سیکرٹری بھیجندر سیہاں اور سرسہ کے ڈی سی شانتنو شرم آئے تھے جب تک ہماری سمسے کا حل نہیں ہوتا ہم اس منڈی میں نہ تو کوئی گٹا بھرنے دیں گے اور نہ پکھا لگنے دیں گے کوئی کام نہیں چلنے دیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا کل چیف سیکرٹری اور اوپا جکت مہدیہ آئے تھے آپ نے ان کے آگے آپ کی مانگلی رکھی کیا سنوائی ہوئی اس میں کال چیف سیکرٹری اور ڈی سی صاحب آئے تھے ہم نے ان کے سامنے مانگ رکھی انہوں نے ایس ڈی ایم کو نردیش دیا ہے بھی ان کی یہ مجدوروں کی مانگ ہے وہ جائے جائے اور ان کو پورا کیا جائے مگر ابھی تک ہمیں نہ تو ایس ڈی ایم نے بلایا نہ سیکرٹری صاحب نے بلایا جب تک ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوتا جب تک ہم کو بلاتے نہیں جب تک ہمارا مسئلہ مجدوری کا کام کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تب تک ہم اس منٹی میں ہرطار رکھیں گے اور جہاں کوئی بھی کام نہیں چلنے دیں گے ادھر پرتلہ ویدھان سواک شیطر سے پورو ویدھائک اور بھاجپا کے ورشت نیتہ پڑھنیت ٹیکشن شرما کو سرکار کی طرف سے ملی پرتلہ شیطر کی ذمہ داری کے بعد کسانوں سے جڑی ہوئی سمسیا کو جاننے کے لیے بھاجپا کے ورشت نیتہ ٹیکشن شرما نے موہن اناج منڈی کا دورہ کیا اس موقع پر منڈی کے تمام ادھکاریگن سہت جو ہے اور کسانوں کے برمہ جود رہے دیکھئے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی تیسری بار سرکار بنی ہیں اور رات ویڈیو کنفرینس کے مادن سے جو ویدھائک تھے یا پرتیمیدھی تھے پرتیاشی تھے ان کی سب کی جمعہ داری دی گئی تھی کہ سب ہی اپنے اپنے شیطر کی منڈیوں میں جائیں اور وہاں کسانوں سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو یا آڈتی کی کوئی پریشانی ہو یا کسی ان کوئی پریشانی ہو تو اس کو ہمیں ترنت بتائیں مہندرگرڈ سے بیجو پی ودایہ کے کمر سے ہیں یادب نے مہندرگرڈ اور ستنانلی کی اناج منڈی کے نیریکشن کیا جہاں اس سمیں نیمتن سمرتن مولی پر بازرے کی خرید جاری ہے نیریکشن کے دوران انہوں نے اسطحانی گیپاریوں اور کسانوں کی سمسیاں کو سمجھنے کا پیاس کیا ہے نیریکشن کے دوران انہوں نے اسطحانی گیپاریوں اور کسانوں کی سمسیاں کو سمجھنے کا پیاس کیا ہے یہ سنشت کیا کہ بازرے کی خرید پرکریہ سوچاروں روپ سے چل رہی ہے کانگریس پر نیسانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ کانگریس ایک پریوار وشیس کی پارٹی ہے جن کی رائیوان لگھر ساتھ تے ہوئے کہ کانگریس پر آئیے اور لگھر سکتر زارد سکتر سو سر اس بار کس طرح کی جو بازرہ وہ آرہا ہے کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہے تے کیا جا رہے بند کر لے جی سر اس بار کس طرح کس طرح بازرہ نظر آرہا ہے سر کتنی آوکر سر بہت اچھی ساپ سکتر کسانوں کے لئے کس پرکار کی ویستان آزمنڈی میں کی گئی کسانوں کے لئے ساری طرح کی بہتانی کا پربند ساک سفائی کا پربند دیکھے کہ بننے کے بعد پہلے بھی آیا اور دیکھنے کے لئے آئے کسان کو جیوپاری کو کوئی دکت نہ ہے سبھی عدیقاری ہیں اور اپنے ستر پر یہ اچھا کام کر جیوپاری بکھو سے کسان بکھو سے اس لئے ایک بار دیکھنا ضروری بھی ہے کیونکہ کھل معلی نوکمنتری جی نے سب کو ہی کہا ہے سبھی ویدائق موسیقی دیپاولی مٹھائیوں کا تیوہار نزدیک ہے اور بازار میں خوبصورت رنگین مٹھائیاں بکنے شروع ہو گئی ہیں پرشاسن کی اور سے دعوی کیے جا رہے ہیں کہ ان کی اور سے پوری تیاری ہے لیکن دوسری طرف شہر میں اتکرمن صفحہ ویوستہ کے ساتھ ساتھ رنگین مٹھائیوں نے شہر کو ایک پرکار سے گھیرا ہوا ہے سرکار کی اور سے مٹھائیوں کی ایکسپیری ڈیٹ ختم کرنے کے معاملے کے بعد اب یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ خراب مٹھائی ہیں نہ بکے اب یہ پہچان مشکل ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ منڈی میں بارش کا پانی ٹھہرنے کی بھی سمسیہ ہے جسے کسانوں کی فصل خراب ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے چھوٹی موٹی سمسیہوں کو دور کیا جائے گا انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی بڑی سمسیہ ہے تو اس پر دھیان دیا جائے گا کہ آج میں اناج منڈی میں آئی ہوں سب سے پہلے تو میں اناج منڈی میں جو میرے ساری بھائی ہیں انہوں نے مجھے جیت دلوائی اس کا میرا ساتھ دیا ان سب کے لئے میں ان سب کی بہت بہت دھنیوادی ہوں سب کا بہت بہت دھنیواد اور آج ان کی جو سمسیہ ہیں جسے پانی بھٹ جاتا ہے سوچالے ٹھیک نہیں ہیں سفائی برسہ ٹھیک نہیں ہے بزلی کی بھی کمی ہے تو ساری چیز کئی کمیاں ہیں انہوں نے لکھت دیا ہے تو اس کو لوگ ساری دور کروانے کی سرکار کی سردو سے سب دور کروانے کا پیاس کریں اور ابھی چکتا ہے یہ بھی چاہی ہے کہ آپ بزلی پی میں شامل ہو کیا ایسا تھا نہیں نہیں میں نے سرکار کو سمرسن دیا ہے کیونکہ مجھے اپنے چار کے بکاس کے سارے کام کروانے ہیں اور سرسہ سے ہے جہاں پر سرسہ کے نب نرواچل ودہیک گوکل سیتیا نے پہلے کی بھانتی جن سیوہ کارے شروع کر دیئے ہیں بتا دے کہ چنا پرچار کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ بولڈ پر سیوہ داری لکھنے سے سیوہ دار نہیں بن جاتا کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے آپ کو بتا دے کہ چنا پر جھتنے کے ترنت بات گوکل سیتیا جن سیوہ میں جھٹ گئے ہیں انہوں نے اس کو لے کر کہا کہ ہمارا ایک دن جو ہے قیمتی ہے اور انہوں نے جن چھتروں میں پیجل کی سمسیا ہے وہاں سیور ایک پانی آ رہا ہے جائن ساتھیوں جائن ساتھیوں ابھی میں پبلک ہیلپ آفیس میں ہمارے ایسی صاحب کے پاس آیا ہوں اور ایسی صاحب سے یہی دسکشن کر رہے تھے کہ جو جو شہر کے اندر جس جس جگہ پہ پینے والا پانی جو ہے ساپ نہیں آ رہا یا جہاں پانی کی قلت ہے وہ ہم نے ساری یہ ڈیٹیل ہے یہ ہم نے تیار کروائی ہے جو میں نے طول کی نمبر دیا تھا پہلے بھی میگما اپنی طرف سے پریاز کر رہا تھا لیکن یہاں پہ آلریڈی ایکسین پبلک ہیلپ ڈیویجن ون نہیں ہے دو ایسی ڈیو پبلک ہیلپ ڈیویجن ٹو نہیں ہے اور ایس ڈیو پبلک ہیلپ ڈیویجن سکس نہیں ہے پہلے تو یہ ویکن پوسٹ ہے یہ ہم گرودارش کریں گے گورنمنٹ سے کہ ان کو پہلے تو نفت کریں گے جائن ساتھیوں ابھی میں پبلک ہیلپ آفیس میں تمہارے عرص ہے فلاحال بولٹیر میں اتنا ہی نمسکار